اسلام علیکم میں آج ہمزہ کے بغیچے میں ہوں اور یہ پیر کا ایک درخت ہے جس پہ میں نے چاند سال پہلے کچھ پیمد لگائے تھے ابھی یہ سب ہی پیمد کامیاب ہو چکے ہیں ان پہ پھل بھی لگا ہوا ہے میں کسی وقت اس کی تفصیلی ویڈیو بنا کے تو سب ہی لگائے گئے پیمد کے بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا پیر کے اس پودے کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک برم کا درخت ہے کچھ عرصہ پہلے اس پہ بیماری کا حملہ ہوا تھا تو یہ ابھی زندہ ہے لیکن یہ درخت بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر لگایا گیا یہ بالائی پیمد ہراک نہ ملنے کی وجہ سے مار چکا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تھوڑی سی ہوا آئی تو اس کا تنہ نیچے آ جائے گا تو ابھی میں نے یہ زمین میں سپورٹ لگا کے تو اسے بندہ ہے اس کے ساتھ اگر جڑوں کی طرف دیکھیں تو روٹ سٹاک سے ایک اور شاہ نکلی ہے تو ابھی میں اس شاہ کو جو تنے کا کمزور عصہ ہے اس کے ساتھ میں پیمد لگاؤں گا یہ پیمد اسے بریج گرافٹ کہتے ہیں اور اس کام کے لیے یہ سب سے زیادہ موضوع ہے یہ تنہ یہ اسے بیمار اسے کو بھی خوراک مہیا کرے گا اور اس میں لگائے ہو گئے سب ہی پیمد وہ سید من طریقے سے اگنا شروع کر دیں گے ابھی میں اس شاہ کو یہاں پہ راکھ کے تو میں اسے کوشش کروں گا کہ اسے باندھ دوں تاکہ یہ ارکت نہ جات سکے میں یہاں تقریباً آٹھ انچ لبا ایک کٹ لگاؤں گا اور پھر ٹاکو کی مدد سے چلکا لکلی سے جدا کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ درست کو مناسب خوراک نہیں مل رہی اس لیے چلکا جدا کرنا آسان نہیں ہوگا تو ابھی میں یہاں سے یہاں تک کٹ لگاؤں گا کٹ لگاؤں گا تک لگا کٹ لگا کٹ لگا بنا شاید تک موسیقی موسیقی ابھی میں شاہ کے اس اسے کو جس پہ میں نے کتائی کی ہے یہاں پہ کھٹ کروں گا موسیقی 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 اسے میں دو تین جگہ سے باندھ رہا ہوں موسیقی تاکہ اس کی موومنٹ کو روکا جا سکے موسیقی 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 ابھی میں نے روٹ سٹا کی دوسری شاہ پہ کچھ پیمد لگائے ہیں چپ بڑنگ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لئے مجھے ڈونڈ نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لئے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ